پشتاب کرنا اس لئے ضروری ہے کیونکہ پاپ کرنا شیطان کا سبھاو ہے کیونکہ شیطان پاپ کا دروازہ ہے اور جو پاپ کرتا ہے اس پر شیطان کا پربھاو رہتا ہے شیطان اس وقتی پر پھر راجے کرتا ہے اور اسے نرک کیوں دھکیلتا ہے پاپ کرنا شیطان کا سبھاو ہے جو پاپ کرتا ہے وہ شیطان کے لئے دروازہ کھلتا ہے جو منوشے پاپ میں لگا رہتا ہے اس ایک منوشے کے جیون پر پرانڈ پر شیطان کا دکار شیطان کا راجے ہوتا ہے اور وہ منوشے پھر ہر پرکار کے دوشگر میں لگا رہتا ہے اور اسے نرک کیوں دھکیلتا رہتا ہے پشتاب نہ صرف اپنے پاپوں کو مان لینا ہوتا ہے پر تو جب ہم پشتاب کرتے ہیں تو ہم شیطان کے کاموں کا ایکسپوس کرتے ہیں اجاگر کرتے ہیں ہائیلٹ کرتے ہیں اور ایسا کر کے ہم شیطان کا انکار کرتے ہیں اس کا ترسکار کرتے ہیں اور پرمیشو کی اور مڑتے ہیں پرمیشو کی نام کا انگیکار کرتے ہیں اقرار کرتے ہیں یہ درشاہتیں ہیں پربو آپ صحیح ہیں میں غلط ہوں اس پرکار سے ہم سورگ کی اور اپنی یادترہ شروع کرتے ہیں اس لئے پشتاب کرنا بہت ضروری ہے یوہنہ دس ادھیہائی دس پد میں ہم ایسا پڑھتے ہیں چور کسی اور کام کیلئے نہیں پرنتو کیول چوری کرنے اور ہتیا کرنے اور نشٹ کرنے کو آتا ہے میں اس لئے آیا کہ وہ جیون پائیں اور بہت آیت سے پائیں شیطان کا کار یہ ہے کہ پرتیک منوشے پاپ کریں وہ انہیں پاپ کا لالچ بھی دیتا ہے شیطان لوگوں کی زندگی سے وہ دھار کو چورانا چاہتا ہے اس لئے وہ انہیں پاپ کی عردہ کرتا ہے انہیں پاپ کا لالچ بھی دیتا ہے وہ صرف چوراتا ہے ہتیا کرتا ہے اور خات کرتا ہے یہ شیطان کا سبھاو ہے پرنتو پشتاب ہمیں اس کی پربھاو سے آزاد کر دیتا ہے پشتاب کرنے سے دشت کا پربھاو ہمارے جیون سے ہٹا دیا جاتا ہے اور عشور یہ پربھاو ہم پر راجے کرنے لگتا ہے ہاتھات مرتیو کے ستھان پر جیون بھینے لگتا ہے میں وشواس کرتا ہوں کہ آپ ان وچنوں کو سمجھ رہے ہیں پشتاب